الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة الحج کی ابتداء سے قرآن پاک کا درست سنیں گے سورہ حج مکی ہے یا مدنی اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے باد نے فرمایا کہ مکی ہے اور کچھ آیت مدنی ہیں باد نے فرمایا کہ مدنی ہے اور کچھ آیت مکی ہیں لیکن جمہور علماء کا فرمان یہ ہے کہ سورہ حج کی کچھ آیت مکی ہیں کچھ آیت مدنی ہیں اور ان کی تعیین نہیں کہ کون سی آیت مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں البتہ باز آیتیں وہ ہیں جن سے بڑا واضح طور پر پتا چل جاتا ہے اور باز آیتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا مضمون مدنی صورتوں کے مدنی سے ملتا ہے تو ان سے ایک کرینہ مل جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہیں یہ مدنی ہیں سورہ حج میں دس رکو ہیں اور سیونٹی ایٹھ اٹھتر آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں چونکہ حج کا اعلان عام ہے اور حج کے متعدد احکام کا بیان ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورة الحج ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم ان زلزلتا ساعت شیئ عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیعت عما ارضعت و تضعو كل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا وما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل جن دے گی ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالا کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے سورة الحج کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس کی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قیامت کا منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا وقوع کیسے ہوگا قیامت کا وقوع زلزلے کی صورت میں ہوگا ایک زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کے نتیجے میں زمین تباہ و برباد ہو جائے گی پہاڑ بکھر جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر آسمانوں میں بھی تغیرات ہوں گے سورة چاند اپنی روشنی کھو دیں گے اور یہ بھی بے نور ہو جائیں گے ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے یہ وہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا اور یہ ایک زلزلے کی صورت میں ہوگا اور قیامت کی حیبت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن تم یہ زلزلہ دیکھو گے تو لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے بڑی شفقت ہوتی ہے وہ اس گبراہٹ کے مارے اپنے بچے کو بھول جائے گی ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر جیسے عام روٹین کے اندر بھی زلزلہ آ جائے تو ماں سب سے پہلے بھاگ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں اور پھر دروازے کی طرف بھاگتی ہیں یعنی اس حالت میں بھی اپنا بچہ نہیں بھولتی لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ اس کی دہشت اس کی حیبت اور اس کی شدت کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا حمل ساکت ہو جائے گا اور لوگ اس طرح ٹوٹے پھوٹے بکھرے اور گرتے پڑھتے نظر آئیں گے کہ جیسے نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشا نہیں ہوگا وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا اس وقت قیامت کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ رونما فرمائے گا اس کی شدت و حیبت ایسی ہوگی کہ لوگ جیسے نشے میں سب بھول جاتے ہیں اور بس وہ گرتے پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی حالت قیامت کے دن ایسی ہوگی یہ جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کا یہ ایک بڑا مرکزی مضمون ہے کیونکہ دین کی بنیاد جن اقائد پر ہے ان میں ایک اللہ کی ذات ایک اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور ایک یہ قیامت کا معاملہ ہے دیگر بھی ضروریات دین ہیں لیکن وہ چیزیں جن پر بطور خاص قرآن میں بڑی کسرت کے ساتھ تذکرہ ہے وہ عقیدہِ علوہیت عقیدہِ توحید ہے اور اس کے بعد عقیدہِ آخرت ہے تو قیامت کا یاد رکھنا جو ہے یہ ہمیں اس کا حکم ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم غفلت میں پڑھے رہے ہیں ہم قیامت کو یاد نہ کرے بحسیتِ مسلمان یہ ہمارے اعمال میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں کیونکہ قیامت کی یاد دنیا کی محبت کو کم کرتی ہے مال کی محبت کو کم کرتی ہے آخرت کی تیاری کی فکر دلاتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے فکرِ آخرت ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اسی طرح آخرت کی تیاری کے لیے ایک محرک اور ایک ترغیب دینے والی چیز جو ہے وہ آخرت کی یاد ہے تو اس کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے قرآن کا حکم بھی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صلف صالحین کا طریقہ بھی ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں اس کے بعد بیان یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالی کے بارے میں بیغیر علم کے جھگڑا کرتے تھے جیسے جاہلوں کا طریقہ ہے کہ کسی بات کا علم نہیں ہے لیکن ہر بات میں ٹانگڑانی ہے اور ہر موضوع کے اندر اپنی رائے ضرور دینی ہے تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے رہیں تو زمانہ جاہلیت میں اور پھر جب زمانہ اسلام آ گیا تو نبی پاکر علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں تھی کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے جو اللہ تعالی کی وحدانیت پر کلام کرتے تھے تو اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے ان کا انجام بھی بیان فرمایا اور جو ان کا عمل تھا وہ بھی بیان فرمایا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد قُطِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرُ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی رہ بتائے گا زمانہ رسالت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں مباحثہ کہلیں آپ اسے منادرہ کہلیں آپ اسے مجادلہ کہلیں آپ اسے ہر بات کے اندر اپنی رائے دینے کے حبے جا کے مریض قرار دے دیں جیسے اس زمانے کے اعتبار سے تو یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں جو کلام کرتا تھا وہ جاہل ہی تھا کیونکہ سرکار علیہ السلام تو وحی کے نور سے کلام فرما رہے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں جو بھی کلام کر رہے ہیں وہ جہالہ سے کر رہے ہیں لیکن جو بطور خاص جس پر تھوڑا سا ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہوں نے اپنا یہ فرض سمجھ رکھا ہے کہ انہیں دین دنیا کے ہر معاملے میں ٹانگڑانی ایک آدمی کو سیاست کی علف بے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ اتنا بڑا تجزیہ نگار بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آدمی کو حیرت ہوتی اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو کسی بھی دنیاوی ٹاپک پر بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کو آتا جاتا کچھ نہیں لیکن چونکہ وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے یا وہ اخبار کے اندر لکھنے والے ہیں اب جناب وہ دانش بربی ہیں وہ جناب وہ پتہ نہیں کیا وہ مہاشے بنے ہوئے ہیں اور وہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور ہر بات میں رائے دینا اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہیں اور پھر ایسے ہی جو دو نمبر جالی دانش بر ہیں ان کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے ہر معاملے میں وہ اپنی رائے دیں گے ہر بات کے اندر بس ان کا یہ ایک تقیہ کلام ہوگا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے جس شہ کا علم نہیں حاصل کیا اگر وہ علم حاصل کیے بغیر اس میں کلام کریں گے تو وہ بغیر علم کے یعنی وہ جہالت کے ساتھ جھگڑا کرنے والے قرار پائیں ایک آدمی کو اگر میڈیکل کا پتہ نہیں اور وہ میڈیکل کے ہر معاملے کے اندر اپنی رائے دینیا شروع کر دے کہ آئی تنگ سو آئی تنگ سو تو سارے ملجل کے بولیں گے کہ اس جاہل آدمی کو حق ہی نہیں ہے کہ میڈیکل کے اندر کلام کریں کہ دین کی اگر علم بے نہیں بھی پڑی نہ تب بھی دین کے اوپر آثورٹی اور جس نے ایم اے اسلامیات وغیرہ کر لیا ہو اس کو تو سنبھالے نہیں سملتا اس کو تو پکڑ پکڑ کے بھی روکے کہ بھائی صاحب ایم اے اسلامیات میں دو چار صورتیں پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت نالج ہے اس سے دین پر رائے دینا جائے دنیا حرام ہے وہ کہہ نہیں جناہ میں نے ایم اے کیا ہو تو یہ آج کل کے معاشرے کا یہ حال ہے کہ دانشوار بس جس کا ایک کولم چھپ جائے وہ دانشوار ہے جو کسی بھی الٹی سیدھی بعد میں کوئی رائے دے دے وہ دانشوار فیلانے شروع کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دانشوار نہیں چلیں گے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی بات چلے گی جو اہلِ علم ہیں جنہوں نے قرآن پڑا ہے اور صحیح لوگوں سے صحیح طریقے سے پڑا ہے جنہوں نے دین پڑا ہے صحیح لوگوں سے صحیح طریقے سے پڑا ہے تو یہ آج کا ایک بہت ہی نازک موضوع اور بہت ہی نازک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جس میں لوگ پروانی کرتے اور بس دین کے اندر اپنی رائے دیتے ہیں حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے فتوہ دینے سے مراد ہے دین کا مسئلہ بتائے جو بغیر علم کے دین کا مسئلہ بتائے اس پہ اللہ کی بھی لانت ہے اس پر تمام فرشتوں کی بھی لانت ہے اور اس پر تمام لوگوں کی بھی لانت ہے تو اب ایسے لانتی لوگوں کی کمی نہیں کہ جو بغیر علم کے شرعی مسائل میں کلام کرتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں تو لہٰذا جو لوگ اس طرح کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اوپر غور کریں اور ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں میں پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھئی فلان بندہ چونکہ وہ ٹی وی بے آتا ہے وہ اخبار میں لکھتا ہے لہذا وہ دانشور ہو گیا اور چونکہ دانشور ہو گیا لہذا اب اس کے پیچھے چلیں تو یہ دنیا کے اندر تو یہ اس طرح کی چیزیں چل جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہیں چل سکتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے فَسْعَلُوا أَحَلَّذِّكْرِ إِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے جنہوں نے پڑی دنیا ہے پڑے جناب دہریوں کی کتابیں ہیں پڑے انہوں نے کمیونسٹ اور سیکولر لوگوں کو پڑا ہوا ہے اور رائے دیتے ہیں دین اسلام کے بارے میں ان لوگوں سے نہ پوچھو اور نہ ان کے پیچھے چلو ان کے جو پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَتَّبِعُ كُلَّ الشَّيْطَانِ مَرِيدٍ ایسے لوگ وہ ہیں جو ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو یہ قرآن کی زبان ہے جو ان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ کون ہے سرکش شیطان جس کے پیچھے چل پڑتے ہیں فرماتا کتبہ علیہ جس پر یہ لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا یعنی ایسے جو لوگوں کے بڑے ہیں جو لیڈر ہیں اور جو لوگوں کے لئے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں لوگوں کو دین کے معاملے میں جہالت کے ساتھ رائے دیتے ہیں اور دین پڑے بھی غیر رائے دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ضرور انہیں گمراہ کریں گے اور جہنم کا راستہ بتائیں گے تو لہذا جو ایسا کرنے والے ہیں وہ بھی سوچیں اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی سوچیں کہ دین کے اندر ان کی رائے نہیں مانی جائے گی دین کے اندر دینداروں کی اور دین کا علم رکھنے والوں کی رائے مانی جائے گی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ قیامت کا بیان چل رہا ہے تو اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع پر دو دلیلیں بیان فرمائے قیامت کا جو مین معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن سارے جو مردہ انسان ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے جن کو موت آ چکی تھی دنیا سے چلے گئے تھے ان میں ایک تعداد ہے جن کا گوشت جھڑ گیا تھا جن کی ہڈیاں جائنا وہ رضا رضا ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ زندہ کیے چاہیں گے اس پر مشرکوں کو کافروں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ جو ہڈیاں بن گئیں یہ جو رضا رضا ہو گیا یہ کیسے دوبارہ پھر دوبارہ پورا انسان بن جائے گا پھر جنب اس میں روح آ جائے گی پھر وہ ایک بالکل صحیح صالح انسان بن جائے گا انہیں اس کے اوپر اشکال تھا تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر دو دلیلیں بیان فرمائے اگلی آیت کے اندر ان دو دلیلوں کا بیان ہے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من لطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبيحن لكم ونقل في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ الٰى اَرْضَ لِلْعُمُرْ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيَّ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں اور ہم ماں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر تمہیں لمبی زندگی دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہ آتی ہے اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا خوب صورت سبزہ اگاتی ہے یہ دو دلیلیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی پہلی دلیل فرمائی کہ اے لوگوں تمہیں اس میں شک ہے کہ قیامت کے دن یہ مردہ بدن دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے اور یہ جو ذرات کے اندر انسان بکھر گیا جس کی ہڈیاں تک بکھر چکی ہیں اور مٹی میں مل گئی اور کسی کو جانور نے کھا لیا کہ کوئی سمندر میں ڈوب گیا کسی کو پانی نے اس کے وجود کو جدہ جدہ کر دیا تو یہ کیسے زندہ ہوگی تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے اور اللہ کی قدرت کی دو مثالوں میں غور کر لو پہلی مثال تو یہ سمجھ لو کہ خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا تھے اور اللہ نے تمہیں بنا دیا پہلے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو مٹی بھی تو ذرات تھے اللہ تعالی نے انہی ذرات کا ایک پتلہ بنا کے اس کے اندر آدم علیہ السلام بھی رو ڈال دی ایک انسان بنا دی اور تم اپنے آپ کو دیکھو تو تم کیا تھے ایک کترہ اس ایک کترے سے جمع ہوا خون بنتا ہے اس جمع ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بنتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا وجود بنتا ہے پھر کسی کی شکل بنتی ہے کسی کی ادھوری رہ جاتی ہے پھر وہ ایک عرصے تک جو ہے وہ ایک پروسس ہے وہ اس میں گزرتا ہے ایک ڈیوریشن اس کے اوپر گزر جاتا ہے پھر وہ ایک بچے کی صورت میں دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی کسی کو تو زندگی چھوٹی دیتا ہے کسی کو لمبی زندگی دیتا ہے وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک کترے سے شروع ہوا وہ بچہ بڑا ہوتا ہوتا جوان ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد کوئی تو جلدی فوت ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جو جوانی میں بڑا جناب ذہین اور فتین اور سمجھدار اور جس کے مشوروں پر لوگ چلتے تھے وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنی باتیں یاد نہیں رہ دی بڑا پہ عمر میں جب پہنچتا ہے جسے نکمی عمر کہا جاتا ہے اردالیل عمر کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے ذہین ترین اور شاطر اور سمجھدار اور سپہ سالار اور بادشاہ اور جناب دانشوار اور حکیم اور نجانے کیا کیا کہلانے والے سائنس دان وہ ایک عمر کو پہنچتے ہیں کہ جس میں جا کے ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ اپنے جناب اپنے چشمہ لگانے کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتا ہے یار میرا چشمہ نہیں ملنا تو لوگ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے جو ایک چیز جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے بھول جاتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کہاں رکھ بیٹھا ہوں جو بعض اوقات کتاب ہاتھ میں رکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یار کتاب نہیں مل لی تو یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں ایک قطرے سے وہ کہاں لے گیا تو کیا اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ انسان جب بکھرے ہوئے ذرات کے اندر تبدیل ہو جائے وہ ایک مرتبہ کن فرما کے دوبارہ کھڑا کر دے سب کو تو یہ ہے اس اللہ کی شان تو اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو خدا کی نیگر قدرتوں کو دیکھو اس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچا دی ہے یہ ایک دلیل دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دوسری دلیل کے طور پر تم مردہ زمین کو دیکھو ایک بنجر زمین ہوتی ہے بالکل سپارٹ زمین ہے اس میں کوئی کھیتی نظر نہیں آرہی اس میں کچھ نظر نہیں آرہا مٹی ہی مٹی ہے مٹی ہی مٹی ہے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے بارش کی صورت میں وہی زمین جو کل تک بانج تھی مثل مردہ تھی اس میں سے کومپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں سے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ پودے چھوٹے سے نکلتے ہیں اتنے معمولی سے نکلتے ہیں لیکن وہ بڑھتے 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 کوئی جو ہے وہ چھوٹا سا پودا کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی بڑا بہت بڑا پودا بن جاتا ہے اور زمین کے اندر ایک زندگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے زمین نیسے سے زندہ ہو جاتی ہے یہ جو زمین مردہ تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا اس میں اتنے خوبصورت درخت اس دنوں درختوں کے اوپر پھل ان پہ پھول ان کے اوپر رنگ برنگیں جو ہے وہ پتے تنے اور جڑے اور شاکھیں یہ سب کچھ کچھ نے لگا دیا تو جو خدا مردہ زمین پر پانی برسا کے یوں زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن تمہارے اوپر زندگی کا پانی برسا کے تمہیں دوبارہ نیسے سے زندہ کیوں نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں شک ہے قیامت کے بارے میں تو پھر ان دو دلیلوں کے اوپر غور کرو تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو دلیلیں اس بات کی بیان فرمائے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اب یہ جو سارا نظام بیان کیا انسانوں کے بارے میں اور پودوں کے بارے میں اب اس سے اللہ تعالی تین چیزوں کے اوپر دلیل بیان فرماتا ہے انشاءت فرمائے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ یہ اس لیے ہے یہ یعنی تخلیق کی جملہ اقسام کا نظام یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں فرمایا یہ جو سارا نظام ہے یہ سارا کے سارا نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی حق ہے اب یہ کس انداز میں دلیل ہے یہ دلیل اس انداز میں ہے کہ اتنا خوبصورت نظام اتنے اعلیٰ انداز کے اندر چل رہا ہے یہ ایسا شاندار نظام اتنے خوبصورت انداز میں چلنے والا یہ بیئر کسی نظام بنانے والے کے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نظام بنانے والا نہیں ہے لیکن نظام بنا ہوا ہے نظام چل رہا ہے نظام چلتا جا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اچھا ایک بنانے والا ہے دوسرا یہ کہ جو بنانے والا ہے وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردے زندہ کردے اور وہ ہر شہ پر قادر ہے اس کی یہ قدرت ہے اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے اور جو زندگی ابتداء میں دینے والا ہے وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ بعد میں دوبارہ زندگی عطا فرما دیں تو فرمایا کہ قیامت آنے والے اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جو قبروں کے اندر ہیں تو یہ وہ سارا جو قبروں کے اندر ہے یہ ایک اس اعتبار سے بیان کیا کہ عام طور پر لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں سب کو ہی اللہ تعالی نے قیامت کے در اٹھانا اور سب کو اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے تو یہ اوپر والی جو دلیلیں ہیں یہ نیچے والے دعووں کو ثابت کرتی ہیں یہ اوپر والی دلیلوں سے نیچے والی چیزیں ثابت ہوتی ہیں اب اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا یہ دیشانت فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَنْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثانی عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُضِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدٍ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بیغیر علم اور بیغیر ہدایت اور بیغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن مڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے اور قیامت کے دن اسے کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا یہ اللہ تعالی نے فرمایا دوبارہ پھر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو بیغیر علم کے بیغیر ہدایت کے اور بیغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑتیں یعنی جب اللہ کے بارے میں کلام کرنا ہے اور جب دین کے بنیادی باتوں کے بارے میں کلام کرنا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں چاہیے علم چاہیے ہدایت چاہیے اور کوئی روشن کتاب چاہیے روشن کتاب جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اس کے دلائل کی روشنی میں اللہ کے لیے کسی شئے کو ثابت کیا جائے گا کسی شئے کی نفی کی جائے گا اب یہ نہیں کہ کتاب پڑی کسی دہریے کی کتاب پڑی جناب کسی اس شخص کی کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے جو قیامت کے وجود کا منکر ہے جیسے بڑے بڑے فیلوسفر دنیا میں مشہور ہیں کوئی کسی ملکہ کوئی کسی یورپین ملکہ کوئی کسی یورپین ملکہ اور ہمارے جو جانی دانشفر جنہی میں بات کر رہا تھا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چار پانچ نام انہوں نے رٹے ہوئے فلاں 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 اب بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں اور حوالہ قرآن کا نہیں حوالہ اللہ کے رسول کا نہیں حوالہ دے رہے ہوں گے وہ جناب فلاں فلاں کے جن کے نام مجھے بھی رٹا ہے لیکن میں بیان نہیں کر رہا تو ان کے نام پڑھ کے سنا دیں گے دیکھو یہ کیا کہتے ہیں تو یہ پورے پورے اس کے اوپر اترتے ہیں جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے کہ ان کو دین کا کوئی علم نہیں بغیر ہدایت کے کہ ان کو ہدایت نہیں ہے یہ گمراہی پہ چل لیں اور بغیر کسی روشن کتاب کی دلیل کے دلیلیں ان کی ان کتابوں سے ہیں جو ہیں ہی اللہ کے وجود کے خلاف لکھی ہوئیں اور ان کتابوں سے دلیل پکڑے کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں اسلامی ملکوں کے اندر یہ لوگ پائے جاتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ حق سے اپنی گردن مڑے ہوئے ہیں لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن ان کو آگ کا عذاب چکھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج یہ جو تمہیں عذاب ملنا یہ کیا ہے یہ بدلہ ہے اس کا جو تیرے ہاتھوں نے آگے بیجا تھا دنیا کے اندر تو لوگوں کو بڑے جناب بیٹھ کے بھاشن دیا کرتا تھا اور بڑے لمبے چھوڑے لیکچر دیا کرتا تھا اور بڑا جناب مو پھولا کے اور بڑے جناب انچے انچے حوالے ادھر ادھر کے دے کے تم اللہ رسول کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور دین اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دین کی چیزیں تجھے دقیہ نوسی لگتی تھیں اور تجھے اول فیشن لگتا تھا اور تُو یہ کہتا کہ نہیں جناب یہ تو چودہ سو سال پہلے کہ قبائلی نظام کی باتیں ہیں آج کے جدید دور کے اندر اسلام کام ہی آسکتا تو یہ جو تُو بیٹھ کے باشن دیا کرتا تھا یہ جو تُو نے قیامت کے دن آگے بیجا ہوا تھا قیامت کے لیے تو یہ اس کا انجام ہے تو یہ تیرے اوپر زیادتی نہیں ہو رہی کہ تُو نے کچھ کیا نہیں اور تجھے عذاب دیا جا رہا اور تجھے جھنم میں جلایا جا رہا یہ تیری ہاتھوں کے کرتو تھے جو دنیا کے اندر تُو نے قیامت کے لیے بھیجے تھے آج ان کا بدلہ جو تُو یہ دیا جا رہا ہے اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا عدل فرماتا ہے رحمت فرماتا ہے جن کو اچھا بدلہ دے گا ان پر رحمت فرمائے گا اور جن کو سزا دے گا ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دے گا بغیر کچھ کیا اللہ تعالی ان کو سزا نہیں دیتا اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ ان لوگوں کی حالت بیان کی کچھ لوگ تھے مدینہ منورہ کے پاسپڑوس میں رہتے تھے تو وہ مدینہ منورہ آکے کلمہ پڑھ لیتے اب اگر اس کے بعد ان کو فائدے ملنا شروع ہو جاتے جیسے اسلام قبول کیا تو آپ کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اب وہ بڑا خوش کے یار دیکھا نا اسلام قبول کیا تو بیٹا پیدا ہو گیا یا ان کے کاروبار میں برکت ہو گئی تو اب وہ بولتے دیکھا نا وہ اسلام قبول کیا تھا تو ماشاءاللہ کاروبار کتنا پھل پھول گیا اور اگر نقصان ہو جاتا تو بولتے نہیں یار اسلام اچھا دین نہیں ہے دیکھا نا اسلام قبول گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا میرے تو یہ لوگ جو ہے یہ بیسیکلی دل سے مسلمان ہوتے ہی نہیں تھے یہ مذبذب تھے یعنی ہیزیٹیڈ تھے یہ اسلام کی حقانیت اور عدم حقانیت کے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَارِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے پھر اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے تو موں کے بل پلٹ جاتا ہے ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے یہی کھلا نقصان ہے یہ جو اللہ تعالی نے یہاں جو حالت بیان فرمائے جس کی تھوڑی سی تمہید میں نے شروع میں ارز کر دی ہے کہ کلمہ پڑھا اب اگر فائدہ ہوا تو اسلام سچا کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے اور نقصان ہو گیا تو نہیں اسلام سچا نہیں یہ تو ان منافقوں کا طرز عمل ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے لیکن اگر تھوڑا سا ہم اپنے اوپر بھی گوھر کریں تو شاید ہماری حالت میں عملی اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے نہیں ایمان الحمدللہ برہ مضبوط ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کی عملی حالت کچھ اسی طرح کی ہوتی اگر اسلام میں نہیں ہے تو کم مز کم کسی کے مرید ہونے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے یا مذہبی بننے کے اندر یہ ضرور ہو جاتی ہے ایک آدمی نمازیں شروع کرتا بولتا ہے نمازیں شروع کی تھی کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس لیے شروع کی تھی کہ کاروبار میں برکت بھئی نماز اللہ نے اس لیے نہیں فرض فرمائی کہ کاروبار میں برکت اللہ نے نماز اس لیے فرض فرمائیا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو تو جو دین کا کام کرنا ہے اسے اس تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ ہم نے یہ دین کا کام کیا ہم نے یہ عبادت کی تو اب ہمیں اس کا دنیاوی فائدہ کی طرح نظر آ رہا ہے دنیاوی فائدے پر اللہ کی عبادت کو مخوف نہ رکھا جائے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جائے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ ایک دوسرا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو محروم ہی رکھتا لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہارا کارو بڑھے گا ہی بڑھے گا کاروبار کے اپنے تقاضے ہیں اللہ کی عبادت کے اپنے تقاضے ہیں تو لہذا یہ بہت ساری چیزوں میں توجہ کی حاجت ہوتی ہے ہمارے ہاں مرید ہونے کے اندر عام طور پر یہ غلطی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کے مرید ہوئے اور کاروبار میں فائدہ ہو گیا تو بولتے دیکھا نا ماشاءاللہ بیعت ہوا تھا بیعت کی برکتیں ظاہر ہو گئیں اور مرید ہونے کے بعد اگر نقصان ہو گیا تو فوراں یہ جب سے مرید ہوا بیڑے گرک ہو گیا کاروبار کا تو یہ کوئی طرز عمل نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو نیکی کا کام کرنا شروع کرتا تو اس کو نفع ہو جاتا ہے تو اب یہ ایک اچھا گمان رکھنا تو اچھی بات ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے دروشری پڑھنا شروع کیا میں نے فلا عمل کرنا شروع کیا اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائے یہ کر دی اتنی عطق ٹھیک ہے کہ یہ حسنِ ذن کی صورت ہے لیکن عبادت کی اور نقصان ہو گیا اس پر بد گمانی کرنا رو بھی معادلہ اللہ تعالی سے اس کی اجازت نہیں ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے ان چیزوں کے اندر پرہیز کرنی چاہیے اور ان میں اپنے ترد عمل پر غور کرنا چاہیے اب اس کے بعد اللہ تعالی شرک کا رد فرماتا ہے فرمائے یدعو من دون اللہ ما لا یدره وما لا ينفعه ذاری کہہو الضلال البعید یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولا ولبئس العشیر وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے یہی دور کی گمراہی ہے وہ اس بد کو پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بے شک یہ پوجا کروانے والا کیا ہی برا مولا ہے اور بے شک کیا ہی برا ساتھی ہے شرکارت فرمایا کہ اللہ کے سوا لوگ جو مشرک ہیں جو بد پرست ہیں اللہ کے سوا لوگ اسے پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے یعنی حقیقتاً ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی انسان کو اپنا معبود مان لے تو اب وہ انسان اسے نفع نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن یہ نفع نقصان پہنچانا جو ہے یہ اس کا فانی ہے اگر اللہ کو اسے قدرت نہ دیتا تو ایک ذرہ برابر نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا اور خاص طور پر بت اگر بت مراد لیں تو پھر بتوں کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ بت تو حقیقتاً نہ ایک ذرہ برابر نفع دے سکتے ہیں نہ ایک ذرہ برابر نقصان دے سکتے ہیں تو فرمایا کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی پوچھا کرتا ہے جو اسے نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے تو یہ لوگ کھلی گمرائی میں اور یہ ایسے بت کو پوجھتے ہیں کہ جس کا حقیقی نقصان کہ شرک کرنے کا اور اس کی عبادت کرنے کا نقصان جو قیامت میں ہوگا وہ اس کے خیالی نفع سے زیادہ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے لوگ جو بتوں کی پوجھا کرنے والے لوگ ہیں جب وہ بتوں کی پوجھا کرتے ہیں تو شیطان ان کے کچھ نہ کچھ کام کر دیتا ہے جیسے بت کے سامنے جا کے دعا مانگی تو اب جس مسئلے کیلئے دعا مانگی مسئلہ حل ہو گیا تو اب وہ اور پکے ہو جاتے ہیں دیکھا نا فلان جناب بت کے سامنے جا کے میں نے یہ کام کیا لیکن ان کے خیال اور تصور میں یہ ہے کہ ہمیں یہ جو دنیاوی نفع پہنچا یہ اس بت کی وجہ سے پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شرک کا حقیقی نقصان ہے جو قیامت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں چلے جانا ہے وہ ان کے اس تصوراتی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے جو قیامت میں جہنم میں خرود فی النار کا عذاب ہے نقصان ہے وہ نقصان اس دنیا کے اپنے ہی تخیلاتی نفع سے زیادہ ہے تو لہذا کسی بھی سورج ہے یہ بتوں کا پوچھنا اور شرک کرنا یہ فائدہ مند نہیں ہے اور یہ جو لوگوں کو اس راہ پہ لگاتے ہیں شرک پہ لگا دیا ہے بتوں کی پوجہ پہ لگا دیا تو فرمایا کہ یہ بڑے ہی برے دوست ہیں اور بہت برے ساتھی ہیں اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا صلح بیان فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں اچھے عمال کرنے والے ہیں نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صلح بیان فرماتا ہے فرما اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو ایمان والے جو اچھے عمل کرنے والے اللہ انہیں باغوں میں داخل فرمائے گا ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب اس کے بدل اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیونکہ کافروں کا معاملہ کیا تھا نبی بانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے جلتے تھے اسلام ترقی کر رہا تھا لوگ مسلمان ہو رہے تھے جو مردی کریں یہ حسد کے اندر خودکشی بھی کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کو ختم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نسلت و تعید فرماتا رہے گا یہ جو مردی کرتے رہے چنانچہ رشاد فرمایا مَنْ کَانَ يَظُنُّ أَلَّنْ يَنْسُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر یعنی چھت کی طرف ایک رسی دراز کر لیں پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دیں پھر دیکھیں کہ کیا اس کے داؤ نے اس امداد کو مٹا دیا جس پر اسے غصہ آتا ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نادل فرمایا اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ جو نبی کی مدد کو ناپسند کرتے ہیں اگر اس مدد کو روکنے کے لیے اب وہ اپنے جلن اور قرآن کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیں گے مر بھی جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا مشرق اور یہودی اور عیسائی اور مجوسی اور ستاروں کی پوجہ کرنے والے یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور یہ اپنے آپ کو حق پہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم سچے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں مجوسی کہتے ہیں ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا سچا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ظاہر کر دیئے لیکن اس فیصلے کا جو عملی نتیجہ سامنے آئے گا جو حقیقی فیصلہ اس کا پتا چلے گا وہ قیامت کے دن پتا چلے گا قیامت کے دن جو حقانیت ہے وہ آنکھوں سے نظر آ جائے گی حقانیت ہے تو دنیا کے اندر بھی اسلام کی واضح ہے لیکن آخرت کے اندر جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ سچے ادھر ہو جائیں یہ جھوٹے ادھر ہو جائیں اور یہ جہنم میں جائیں اور یہ جنت میں جائیں تو اس وقت جو سارا فیصلہ ہے وہ واضح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْسُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيدٍ بے شک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ ہر چیز پر گوا ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا کہ دنیا میں کہ سارے کے سارے دوسرے کے بعد مان کے اسی دین پر آ جائیں یہ تو نہیں ہو رہا لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے دن میں فیصلہ کر دے گا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قیامت کے دن فیصلے کے بعد یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اب مشرک ایمان قبول کر لے اور یہودی بھی مسلمان ہو جائیں اور عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں قیامت کے دن فیصلے سے مراد ہے کہ ان کا انجام انہیں دے کر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا جو ماننا ہے جو سمجھنا ہے جو صدرنا ہے جو سیدھی راہ پر آنا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے لہذا جو بھی دین اسلام سے باہر ہے دین اسلام کی حقانیت پر دنیا کے اندر غور کرے اور دنیا کے اندر اس پر اسے حق تسلیم کرے تب اس کی نجات وہ نہ قیامت کے دن تو بہرحال جب حق واضح ہو جائے گا اور جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تو لوگ حق مان ہی لے گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا جینا اور ہمارا مرنا دونوں ایمان کے اوپر فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم